اوکے اسلام علیکم اور مائی نیم ازتا و رحمان اور مائی نیم ازتا و رحمان و مائی یوٹیوب چینل ویویڈ ویشنز دیر سٹوڈنٹس آج ہم نے بات کرنی ہے سائنس کیوں پر عموماً سائنس کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید فیزیکس، کمیسٹری، میتز، بائیلوجی کا ایک کونسپٹ آتا ہے اور وہی سائنس ہوتی ہے جبکہ میرے خیال میں سائنس کوئی علم نہیں ہے بلکہ سائنس ایک اپروچ کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے سائنس ایک ایسی کرٹیکل تھنکنگ کا نام ہے جس میں آپ اپنی ایموشنز کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ کر آپ حقائق پر مبنی ڈیٹا کو سٹڈی کرتے ہیں ریزن کو سٹڈی کرتے ہیں لوجک کو سٹڈی کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر مہنچنے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال میں یہ وہ ایسی اوبجیکٹیو اپروچ ہے جس میں سبجیکٹیوٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور ایک ایسی ریزنز پر مبنی اپروچ ہے جو کہ آپ کو کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے صحیح طرح سے ایک گائیڈ لائن فرام کر سکتی ہے کیونکہ جب ہم سبجیکٹیو اپروچ اپناتے ہیں جس میں ہماری اپنی پرسنل باعث شامل ہوتی ہیں ہمارے اپنے تاثب شامل ہوتے ہیں ہمارے اپنے اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی ہمارے بلیو سسٹمز شامل ہوتے ہیں تو اس میں ہم حقائق تاک کبھی نہیں پہنچ سکتے تو اگر آپ نے زنگی میں آگے چل کر یا اس مقام سے آن ورڈ اپنے آپ کو ایک کرٹیکل تنکر بنانا ہے ایک لوجیکل تنکر بنانا ہے تو آپ انپائسٹ ہو کر سائنٹیفک اپروچ اپنانا ہوگی چاہے آپ آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ سوشل سائنسز کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ کا جو ہے نہ تعلق کسی بھی ڈومین آف ایڈیوکیشن کے ساتھ ہے آپ اس چیز کو اپنا کر کسی چیز کو سٹوڈی کرنے کے لیے کسی چیز کے حتمی نتائج پر پہنچنے کے لیے آپ سائنٹیفک اپروچ کو اپنا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی سائنٹیفک سٹوڈنٹ کہی ہو تب ہی آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے ہاں جو چھوٹے بچے جب دوسری کلاس میں آتے ہیں وہ بڑے سائنٹیفک اپروچ پر ان کی جو ہے نہ ہوتی ہے وہ بڑے اچھے چیز کوسٹن کرتے ہیں لیکن وہی بچہ جب تیسری چوتھی پانچویں اس ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ بنتا ہے اور ماشاء اللہ سے جب دس بارہ چودہ سال اس سسٹم میں وہ گزار دیتے ہیں تو اس کی اپروچ اب ٹوٹلی بائسٹ ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن سسٹم کی سلیبس کی کتابوں سے ہٹ کر کسی کتاب کو پڑھنا ہوگا آپ نے اس کے لئے اپنی زنگی میں کہیں نہ کہیں جو انفورچنٹلی ہمارے معاشرے میں سلیبس کا احصہ نہیں ہے آپ نے فلسفے کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سٹپ وائز آگے چاہ کر شاید ایک ایسا انسان بنا سکتی ہیں جو کہ مکمل سائنٹیفک اپروچ کو فالو کرے گا اور میری خیال میں اگر آپ نے کسی سنچری کی ریکوائرمنٹس کو آج کے دور میں پورا کرنا ہے تو سائنٹیفک اپروچ ہر ایک انڈویجول کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لعاوہ آج کے اس دور میں سروائیور ممکن نہیں ہے بہت شکریہ